احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کا اپنے چینل در الوزائف اوفیشل پہ خوش آمدیت کہتا ہوں اور داغو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی خیر و حفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور رب تعالیٰ کی زمان میں رہیں انشاءاللہ یہ اس ویڈیو میں کچھ خاص وضائف سورہ مضمل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور حب کریم کے تین اسماع الحسنہ کے حوالے سے ایک بڑا خاص وظیفہ اور یا مغنیوں کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بڑی اہم ویڈیو ہے آپ اس کو مکمل اور توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اور آپ نے زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک ان وضائف کو شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ رب کریم ان وضائف کے صدقے آپ کی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو آپ کی تکلیفوں کو ختم فرمائیں گے تو صدقے دل کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ آپ نے یہ وضائف پڑھنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ رب کریم آپ کو بہتحاشات آپ فرمائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل دارالوظائف اوفیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف موضوعات اور ٹاپکس کے حوالے سے آپ کو وضائف ملتے رہیں گے اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے جو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ہیں نوٹفیکیشن ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے سورہ مضمل کی تفسیر میں حضرت حسن بسری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ سورہ مضمل کا ورد رکھتا ہے اس کو پڑھتا ہے پڑھنا معمور بنا لیتا ہے کم سے کم روزانہ ایک دفعہ اپنے سورہ مضمل پڑھنی ہے چاہے اس کے لاکھ دشمن ہوں حاسد ہوں جدوگر ہوں ظالم ہوں بدخواہ ہوں تکلیف پہنچانا چاہتے ہوں انشاءاللہ وہ اس بندے کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے جو سورہ مضمل کو پڑھنا اس کا ورد کرنا اپنا معمور بنا لیتا ہے تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ سورہ مضمل کم سے کم ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے شام کی نماز کے بعد بھی پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کے فائدے بھی ہیں اور آپ کو عجر و ثواب بھی ملنا ہے سورہ مضمل پڑھنی کی دوسری ترقیم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ نے صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ مضمل کو پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اب سورہ مضمل شروع کریں جب اس آیت کریمہ پہ پہنچیں تو آپ نے اس آیت پاک کو تین مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ دورانی ہے اس کے بعد آپ نے چار سو پچاس مرتبہ خسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے تین دفعہ آپ سورہ مضمل کی تلاوت کریں سبو کی نماز کے بعد اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ تین دفعہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گے کمیابیوں کے حصول کے لیے حاجات کو پورا کرنے کے لیے بڑا خاص عمل ہے روزانہ کم سے کم ایک تسبیح یا مغنیوں کی پڑھیں اور گیارہ دفعہ اگر آپ روزانہ سورہ مضمل پڑھیں گے چاہے انفرادی طور پر پڑھیں یا مجلس کی صورت میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر غینا کی دولت نصیب ہوگی اور اتنے زیادہ آپ کو فائدے ملنے ہیں انشاءاللہ وہ کمالات وہ موجزات آپ کے زندگی میں داخل ہوں گے جن کا آپ اندازہ نہیں نکال سکتے اگر آپ رنج و غم میں ہیں مسئیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں تو کوشش کریں کہ جمعیرات کے دن جمعہ المبارک کو یا پھر بالعموم کسی بھی دن آپ اثر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی ازانوں تاکہ آپ نے فقط ان تین اسماع الحسنہ کو پڑھنا ہے یا اللہو یا رحمانو یا رخیمو آپ ان تین اسماع کو پڑھتے رہیں جمعیرات کے دن سے یہ عمل شروع کریں جمعہ المبارک کو پڑھیں اور عام دنوں میں جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں اور جمعہ المبارک کو اس کا خصوصی احتمام کریں یا اللہو یا رحمانو یا رخیمو یہ آپ اثر کی نماز کے بعد سے پڑھنا شروع کریں ایک ہی مجلس میں اور مغرب کی ازان تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے پھر سجدہ میں جا کے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات و ضروریات ہیں رب تعالیٰ ان کو پورا فرمائیں گے آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تکلیفیں بھی ختم ہوں گی تو سورہ مضمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ جب آپ اسے روزانہ پڑھیں گے تو آپ کی مالی پریشانیاں بھی ہوئیں تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گی آپ کے مال میں آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گا اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ پریشانی کی حالت میں مشکل کی حالت میں سورہ مضمل کو پڑھنا معمول بناتا ہے ورد بناتا ہے اس پہ وہ پابندی اختیار کرتا ہے تو انشاءاللہ رب کریم سورہ مضمل کے صدقے اس پریشانی سے اس تکلیف سے اپنے بندے کو نکالتے ہیں اور رب تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جو بھی شان مبارکہ مختلف صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان پر آپ لازمی عمل کیا کریں اور اس ویڈیو کا آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کبھلا ہو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مآخر دعوانا الحمدللہ و بالعالم